بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی بہاریں جنت کی عظیم نعمتیں اور ہوروں کا بیان جنت کی بے شمار نعمتیں اور اس کا بیان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کا موسم کیسا ہوگا جنت کا پیڑ یعنی درخت کیسا ہوگا جنت کی ہورے کیسے ہوں گی جنت کے خادم کیسے ہوں گے جنت کے لباس کیسے ہوں گے جنت کا دروازہ کیسا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار کب ہوگی اور کیسے ہوگی جنت کا بیان جنت ایک آرام و سکون کی جگہ ہے جو صرف مومین یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بعض روایتوں میں سے پتا چلتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے جو اللہ کے ذکر اور نیک اعمال سے جنت کے خالی جگہوں کو بھر سکتے ہیں جنت میں بڑھاپا بیماری اور موت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا اور جو تم وہاں مانگو گے وہ ملے گا یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا جو بہت بکشنے والا نہایت مہربان ہے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم وہ رنج و گم دور کیا بے شک ہمارا رب بڑا بکشنے والا اور قدردان ہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے لیے مکان میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کسی قسم کی دھکاوٹ پہنچتی ہے جنت کے مقاللک کچھ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا اس کی دونوں جانب خوکلی موتیوں سے تیار یہ گئے غمبت بنی ہوئے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر ایک اثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہہ میں تھی وہ نہایت مہکنی والی مشک یعنی خوشبودار تھی حضرت سحل بن ساد رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے جنت کی نعمتیں نمبر ایک جنت کی دیوار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی تعمیر کی ایک ایٹ سونے کی ہے اور ایک جاندی کی ہے اس کی مٹی جافران کی ہے اور گارہ کستوری کی ہے نمبر دو جنت کا موسم کیسا ہوگا یعنی جنت میں نہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سردی اور نہ ہی سورج اور چاند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے اور نہ ہی تھنڈ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھیر دیے جائیں گے نمبر تین جنت کی نہریں یعنی جنت میں چار نہریں ہوں گی نمبر ایک سہنون یعنی پانی کی نہر نمبر دو میل یعنی شہد کی نہر نمبر تین فراد یعنی شراب کی نہر نمبر چار دجلا یعنی دودھ کی نہر جنت میں ایک ایسی نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ صفیت اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور وہ برف سے زیادہ تھنڈا جس کا نام رجب ہے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں وہ اس نہر کا پانی پیئیں گے نمبر چار جنت کا ترخت یعنی جنت کا ترخت یعنی پیڑ کیسا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کی سوار اس کے سائے میں سو سال چل کر بھی اس کو پار نہ کر سکے گا اور جنتی لمبے سائےوں میں ہوں گے جنت میں ہر طرح کے فلدار درخت ہوں گے لیکن خجور انار اور انگور کے درخت بکسرت ہوں گے جنت کے درخت کاٹو کے بغیر ہوں گے کیلہ اور بیری جنت کے درخت ہیں نمبر پانچ جنت کی خورے یعنی جنت کی خورے کیسی ہوں گے اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھاک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے بعض خورے یاکوت اور مرجان کی طرح رنگ میں سرخ ہوں گی بے مثال حسن و جمال اپنی شوہروں کی وفادار یعنی اس سے پہلے کسی انسان وہ جن سے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ہروں کے ساتھ جنتی مردوں کا نکاح ہوگا اور وہ آپس میں ہم عمر ہوں گے خوبصورت موتیوں کے خیمے ہروں کی قیام گاہ ہوگی جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے ایک روایت میں ہے کہ جب جنتی مرد کی نظر ہور پر پڑھے گی تو مسلسل چالیس سال تک بینا آنکھ چھپکے دیکھتے ہی رہیں گے نمبر چھے جنت کے خادم اہل جنت کے خادم ہمیشہ کم عمر ہوں گے موتیوں کی طرح خوبصورت اور دلکش نظر آئیں گے اور اس طرح چاک وہ چوبند ہوں گے کہ چلتے فرتے یوں نظر آئیں گے جیسے بکھری ہوئے موتی نمبر ساتھ جنت کے لباس کیسے ہوں گے یعنی کپڑے جنت میں جنتیوں کا لباس باریک ریشم اور اطلس و دیبہ کا سبز لباس پہنیں گے اور وہ ہاتھوں میں سونے کے کنگل استعمال کریں گے جنتی خواتین ستر ستر جوڑی جزید تن کریں گے جو اس قدر اندہ اور عالی ہوگا کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلیا نظر آئیں گے نمبر آٹھ جنت کا دروازہ یعنی جنت کا دروازہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولا جائے گا حضرت صحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے دیوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے نمبر نو اللہ تعالی کی رضا اور دیدار اہل جنت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی جنت میں اللہ تعالی جنتیوں سے کوئی تغو فرمائے گا جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالی اپنا دیدار کرائے گا جنت میں جنتی لوگ اس قدر اللہ تعالی کا دیدار کریں گے کہ جس طرح چودویں کی چاند میں چاند کو واجہ اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودویں کی چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انقریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف کے دیکھتے ہو دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث پڑھنے وہ سیکھنے سے حاصل ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستو احباب میں شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہنچے تب تک کے لئے اللہ حافظ